سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالی سے علم میں اضافہ کی دعا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف ادرس سالیس سو تیسرا سبق سالیس کہتے ہیں تیسری کو ادرس کہتے ہیں سبق کو ادرس سالیس سو تیسرا سبق اندہ اندہ کا مطلب ہے پاس انا اند الباب میں دروازے کے پاس ہوں و انت اند نافذتی اور آپ کھڑگی کے پاس ہیں نافذہ کہتے ہیں کھڑگی کو اور باب کہتے ہیں دروازے کو و خالد اند سبورتی خالد تختہ سیا کے پاس ہے این انا میں کہا ہوں انت اند الباب آپ دروازے کے پاس ہیں این انا آپ کہاں ہیں انہ اند نافذتی آپ میں کھڑگی کے پاس ہوں این خالد ان خالد کہاں ہے خالد اند سبورتی خالد تختہ سیا کے پاس ہے اب اندہ کا مطلوبت ہے پاس اور بینہ کا مطلوبت ہے درمیان آگے فکریں دیکھیں کہ خالد بین آبد و محمود کہ خالد آبد اور محمود کے درمیان میں ہے انتہ بین حلال و جمال کہ آپ حلال اور جمال کے درمیان میں ہیں اینہ بین حامد و سعید میں حامد اور سعید کے درمیان میں ہوں و سالمن بین شریف و جمیل سالم جو ہے وہ شریف اور جمیل کے درمیان میں ہیں یہ نام لکھے ہوئے ہیں سارے اینہ خالد خالد کہاں ہے خالد بین آبد و محمود کہ خالد جو ہے آبد اور محمود کے درمیان میں ہے اینہ انتہ کہ آپ کہاں ہیں اینہ بین حلال و جمال میں حلال اور جمال کے درمیان میں ہوں اینا انا میں کہا ہوں انتا بین حامد و سعیدن آپ سعید اور حامد کے درمیان میں ہیں اب اسی طرح یہ اندہ کا مطلب پاس بینہ کا مطلب درمیان اور آگے آگے ہے امامہ امامہ کا مطلب ہوتا ہے سامنے وراعہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے زیدن امامہ خالدن زید خالد کے سامنے ہے و محمود امامہ سعیدن اور محمود جو ہے سعید کے سامنے ہے و حلال وراعہ جمالن اور حلال جمال کے پیچھے ہے شاہد وراعہ خالدن اور شاہد خالد کے پیچھے ہے و انا وراعہ کا میں آپ کے پیچھے ہوں و انا اور میں وراعہ کا آپ کے پیچھے ہوں و انتہ امامی اور آپ میرے سامنے ہیں من اندہ کا آپ کے پاس کون ہے اندی عابدن میرے پاس عابد ہے من وراعہ کا آپ کے پیچھے کون ہے انتا ورائی آپ میرے پیچھے ہیں من امامہ کا آپ کے سامنے کون ہے شاہد ان امامی شاہد میرے سامنے ہے من امامہ خالد خالد کے سامنے کون ہے زید ان امامہ خالد زید خالد کے سامنے ہے من وراء الباب دروازے کے پیچھے کون ہے سعید وراء الباب سعید دروازے کے پیچھے ہے بچو آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کا ترجمہ یاد بھی کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اور نوٹ بک پر خوشکت کر کے آپ نے اچھا